نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد نجمتوں کے قدردانی عورت پر شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح بھائی نخام میں دیکھا کہ میں وقت کے اس کو دیکھا ہے حکمران کو اس کے سر پر چھتری ہے چھتری والا حکمران دیکھنا اس کے سر پر چھتری دیکھنا اس کے مطلب یہ ہے کہ آنے والا حاکم اچھا ہوگا ریاہ پرور ہوگا اور ظلم کرنے والا نہیں ہوگا انصاف کرنے والا ہوگا انسانیت کے لئے بہتر کے کام کرے گا اللہ ہم سب کو انسانیت کے بہتری اور انسانیت کے لئے اچھائی بھلائی اور خیر خواہی کرنے کی توفیق اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان بداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ایک ساتھی نے خامے پوچھا کہ گھر میں کسی بہن نے خواب دیکھا بتخ دیکھئے بتخ دیکھنا خواب میں اس بات کی نعمت ہے کہ کسی بڑے آدمی سے یا کسی بڑے افسر سے یا کسی بڑے بذرگ سے اللہ کی فائدہ اتا فرمائیں گے فائدہ دنیاوی اور خریبی دونوں ہو سکتے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمتی اتا فرمائے سعادت داران اتا فرمائے دونوں جہانوں کی فائدہ اتا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مرداری کے توفیق اتا فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے سی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ میں حجر اصفت کو چوم رہا ہے حجر اصفت کو تومنہ بھی اس بات کے علامت ہے ایک تو تقوی اتا فرمائیں گے اللہ اور دین کا کام لے دیں گے دوسرا وقت کا جو حکمران ہیں ان سے کچھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ مالی طور پر بھی ہو سکتا ہے اہدے کا بھی ہو سکتا ہے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کے فائدہ اس میں ویڈس اپ پر ہو مسنجر پر آئیم اور فیس بک پر ہو ہر جگہ پر پیر مفتی اخترسن کے نام سے ہے فیس بک پر اس میں ضرور شیئر کریں صرف اصلاح کے لئے تربیت کے لئے بھلائی کے لئے اچھائی کے لئے خیر خواہی کے لئے نحمد و نسلی علیہ رسول احل کریم اما بات البتغین کا واقعہ سناتا ہوں کہ آپ آج کے اس کو دیکھیں ہمارے انسانیت کو ہماری مسلمانیت کو ہمارے مسلمانوں کو ہمارے عوام کو ریایہ کو اور حکام کو اور حکمرانوں کو دیکھنی تو پہلے ہمارے کیسے تھے آج کیسے البتغین جب غزنی کے طرف روان ہوا تو اہل غزنی نے کہلے مضبوط مضبوط کر کے مقابلے کی اٹھان لیے چنانچہ وہ دروازے پر پہنچا شہر کے شہر اس کے حوالے نہیں کیا گیا تھا شہر کے باہر پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہو گیا پڑاؤ کی حالت میں اس نے آس پاس کے علاقوں پر اپنے حکومت قیم کر لی اپنے عدل و سناف کے وجہ سے بہت ہر دل عزیز بن گئے علاقے کے ایک دن مقبوضہ علاقے میں گھوم رہا تھا اسے چند غلام نظر آئے جو کسی گاؤں سے آرہ تھے اور ان کے ساتھ مرگ بندے ہوا تھے البتغین نے ان سے پوچھا مرگ کہاں سلائے ہو جواب جب فلان گاؤں سے خریدے ہیں ابھی حاکم ہے یہ بادشاہ ہے یہ وقت کا حکمران ہیں البتغین اور نیچے ان کے کاریندے جیسے پولیس والے یا وغیرہ وغیرہ البتغین نے ان کو ویٹھرا لیا ہے ایک سوار بھیج کر گاؤں کے نمبردار کو بلوایا جب وہ آج چکا تو اس نے درخت کیا میرے غلاموں نے مرگ تمہارے گاؤں سے خریدی ہیں یا جبران چین کر لائے ہیں تو نمبردار غلاموں کے ڈر سے ایک سچ کہتے ہوئے جھج کا ٹال مٹول سے کام لینے لگا تو بادشاہ نے دیکھ لائے لبتغین نے اسے ڈانٹ اور سچ سے بتا دے ورنہ سزا ملے گی گاؤں کے نمبردار نے جواب دیا حضور یہ اس طرح کے لوگ جب گاؤں آتے ہیں تو مرگ خریدتے نہیں بلکہ ان کو نظرانی دیا جاتے ہیں یا وہ لے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو بادشاہ سنکر حکم دیا ان سوارو کو قتل کر دیا جائے تو لوگوں نے سفارش کی اتنی بڑی سزا مرگ چوری یا مرگ چھیننے یا مرگ لینے کے یہ مناسب نہیں تو پھر بادشاہ نے حکم دیا لبتغین نے اچھا ان کے کانوں میں چھید کر کے خزاک کر کے دھاگہ ڈال کے ان دھاگوں سے مرگوں کے ٹانگیں باندھی جائیں حکم کی تعمل کی گئی تو ایک طرف سر اور مو پر چونچے مانے شروع کر دی مرگوں نے ادھر کانوں کے چھے دوسرے خون بہرہا تھا ادھر مرگ سر اور مو کی توادع کر رہے تھے اس حالت میں تمام رشکرگاہ کے چاروں طرف ان کو پھر آیا گیا جب جی انصاف لوگوں کو پتہ چلا اور جنہوں نے دروادے بند کیے ہوئے تھے اور کلہ کو بند کیا ہوا تھا وہ ڈرے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے کہا اس سے بہتر بادشاہ کو لنے ہو سکتے اس سے بہتر حکمران کو لنے ہو سکتے سارے دروادے کلہ آگے کہ ہمیں آپ جیسے بادشاہ چاہیے حکمران چاہیے کہ ہمارا انصاف ہمارے اخلاق ہمارا قردار ایسا ہوتا تھا دشمن اپنی لاکھیں خود دے دیتا تھا اپنے کلے کے دروادے خود کھول دیتا تھا اپنے شہر کے شہر حوالے کر دیتا تھا اور آج ہمیں کمیں دیکھ کر یہود شرمائیں اور حنود بھی شرمائیں کہ وہ ایک واقعہ مشہور ہے میرے استاد محترم حضرت اقدم مختیر عزم پاکستان مختیر عفیس عبر رحمت اللہ میں واقعہ اکثر سنائے کرتا ہوں حضرت پہلی دفعہ امریکہ تشریف لے گئے تو وہاں یعنی نیوزارک میں ایک بندے کو لائے گیا کلمہ پڑھنے کے لئے تیارے تو اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھوں گا ایمان لاتا ہوں لیکن مسلمان نہیں کہلے ہوں گا تو حضرت فرمائے میں چھاؤں گی میرے زمین نکل گئی پاؤں گے میں نے پوچھا بیٹا کیوں کہلے گا امریکہ میں جتنی دو نمبریاں فراد چیٹیں دھوکہ بادی جھوٹ وغیرہ یہ جتنے کرد ہوتے ہیں وہ مسلمان کرتے ہیں اس لئے مسلمان نہیں کہلے چاہتا کلمہ پڑھنے کے لئے تیار ہوں آج یہی حال ہے ہمارے وہ ٹنڈول کر کو جب کہا نا ملتا جمیل صاحب کے بیان کے بعد انزی بھائی انزی محاملہ کرنے کی کلمہ پڑھ لوں پھر اچھی بات ہے ملتا جمیل صاحب کی باتیں سنو نے کہا کلمہ تو پڑھ لوں لیکن تمہارے اور ہمارے جیسے میں فرق نہیں تھے اس لئے کیسے کلمہ پڑھ لوں تمہارا یہی حال ہے ہمارا بھی یہ ہے لے تم اور ہمیں ایک جیسے ہے تو پھر کلمہ کیسے پڑھو الٹا رکاوٹ بن گئے ہیں مسلمان کیسے ہوتا تھا مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے حوالے کر دیتے تھے چاہبی اپنے آپ کو تابع فرمانبردار کر دیتے تھے اور آج ہم ہیں کہ الٹا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آئیے تحقہ لیجئے ہم ایسے کردار ایسے اخلاق بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر بھی لوگ کم از کم کلمہ نہ پڑھے تو یہ ماننے پر مجبور ہے جائے مسلمان اچھا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے احمدہو و نسلیلہ رسول کریم امم آباد ایک ساسی نے سوال پوچھا کہ نماز وطر میں دعا کنوت نہیں آتی تو ہم کیا کریں یا بھول جائیں رکو میں چلے جائے تو پھر کیا کریں دیکھیں دعا کنوت نہیں آتی تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ ترسنا پڑھ سکتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا و علمتہ فی النا پڑھ سکتے ہیں رب جالنی مقیم صلات و منذوریاتی پڑھ سکتے ہیں ربنا حبلنا مین ازواجنا و ضروریاتینا پڑھ سکتے ہیں یعنی الغرض کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جائے دے کوئی ہر دنی مطر ہو جائیں گے اسی طرح دوسرا سوال ساتھی نے پوچھا کہ فرض کریں دعا کنوت پڑھ ہی نہیں رکو میں چلے جائے تو پھر کیا کریں گے اب سجد صاحب کریں گے لیکن سلام پھر جائے سجد صاحب بھی نہیں کیا بھول گئے تو صبح کی نماز سے پہلے پہلے صبح کے وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو پھر دوبارہ لوٹانے پڑھے گا دہرانے پڑھے گا وطر کو وہ یاد نہیں آیا صبح کے بعد یاد آیا تو پھر اب وہ وطر ہو گئے اب دوبارہ لوٹانے دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کے توفیق تعافن میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے ذاتین نے حوال پوچھا کہ بہت سیدہ قرآن پاک یا ان کے عوراق مقدس عوراق اس کا کیا کرنا چاہیے اصل حکم کیا ہے دیکھیں لوگ پانی میں بہا دیتے ہیں سمندر میں چھوڑ کر آتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے یاد رکھئے گا لیکن اگر قبرستان میں جگہ نہیں ہے یا کوئی بھی وہ نہیں ہے تو پھر اس کا آخری حکم یہ ہے کہ پھر اس کو جلا سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جلانے کے لئے معتبر بندے ہونے چاہیے ہیں ورنہ آج کل مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ دشمنی نکال سکتا ہے جناب بھی یہ تو قرآن پاک کوئی جلائے لہذا اس کو وغیرہ وغیرہ اس اتبار سے بچنے کے لئے سانیوں سے بچنے کے لئے بھی کوئی ساتھ لوگ ہونے چاہیے معتبر کہ بھی دیکھو بہو سیدھا قرآن پاک ہم اس لئے غرار ہیں اور پھر اس کی راک کو کہیں دفن کر دیا جائے اللہ ہم سب کو نبی یقین صلی اللہ علیہ وسلم کی فنومداری کی توفیق اتا فرمانہ فرمانی سے محفظم ساتھ ان سوال پوچھے یا اکثر پوچھا جاتا ہے موبائل میں قرآن پاک رکھنا کیا جائزے واشو میں چلے جاتے ہیں کیا جائزے اس طرح بیعت بھی تو نہیں یا اس میں تلاوت کرنا جائزے یا بغیر وضو کے قدر یاد رکھے گا موبائل میں قرآن پاک رکھنا جائزے کوئی ہر دن چاہے واشو میں جاتے ہیں یہ کچھ بھی جاتے ہیں کہ کوئی انسان کے دل میں حافظ قرآن ہے تو سارا قرآن اندر ہے واشو میں نہیں جاتا جاتا ہے کس کس جگہ سے نہیں گزرتا انسان تو پھر تو واشو میں منا جائز ان کی بار کے لئے تو قرآن پاک موبائل میں رکھنا جائزے اس میں تلاوت کرنا بھی جائزے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی کبات نہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا دین کا سمجھ یہ ہوتی نہ سمجھی کم فہمی کام علمی اس کی وجہ سے بیچارے آگے پیچھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اچھا اصل جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت موبائل میں لیکن مسلمان بغیر وضو کے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی نہیں مسلمان بغیر وضو کے رہتا بھی نہیں لیکن اگر کئی سفر میں کئی مجبوری میں ہیں اور وضو نہیں ہے اور قرآن پاک دیکھ کر موبائل میں پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن بہتر پھر بھی وہی ہے کہ وضو کیا جائے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے نماز ہو جائے گی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا آپ نے حکم دیا پڑھو نماز اس کے پیچھے جریز فاسق فاسق پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا یہ نیک ہو اس لئے حضور نے فرمایا کہ نیک آدمی متقی آدمی تقوی والا پرہزگار اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے ایسے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا لیکن اگر وہ نہیں ہیں نیک آدمی نہیں ہیں اور سمنت کا پابند نہیں ہے تو جو بھی آگے کھڑا ہو جائے نماز جائے دے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری کی توفیق ساتھ ایسے ملک ساتھ ایسے والا پوچھا کہ صدقہ کی رقم دیتے ہوئے کیا یہ کہنا چاہیے کہ صدقہ کی رقم ہے کہ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں اور یا نہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں دیکھیں صدقہ میں موٹی مثال دیتا ہوں پاکستان کے طور سے پاکستان کا سب سے بڑا مالدار عدمی فردکر ملک ریاض ہے بہرہ ٹون مارا صدقہ اس کو بھی دے سکتے ہیں یا بڑے بڑے مالدار کون ہیں نواز شریف ہے زرداری صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ یہ حضرات ہیں جو بڑے بڑے مالدار آپ ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ غریب کو بھی دے سکتے ہیں امیر کو بھی دے سکتے ہیں چھوٹے بڑے کو سب زکاة صرف غریب کو دے سکتے ہیں مستحق کو دے سکتے ہیں اور صدقہ دیتے ہوئے یا زکاة دیتے ہوئے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صدقہ ہے یا زکاة یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ حدیعہ کہنا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ ملداری کی توفیق اتا فر میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے جس طرح صدقہ پوچھا کہ یہ وہ گاڑیاں قرائے پر چلاتے ہیں اور تقریباً آٹھ گھنٹے کا پانچ ہزار لیتے ہیں کہ یہ گنجائشے جی ہیں گنجائشے جائز ہے گاڑیاں قرائے پر چلانا جا رہا کرتے ہیں اس کو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ ملداری کی توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے ایک بہر نے سوال پوچھا کہ بچے کا کیکہ کرنا ہے لیکن ابھی حمد نہیں ہے نہیں کر سکتی اور قربانی میں قربانی کے جانور میں حصہ ڈالو تو کیا اس کی گنجائشے جائز ہے بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں اور ابھی بھی کر سکتے ہیں مثلا پانچھے بندے مل جائیں اپنے بچیوں کا کیکہ کرنا چاہے ہیں بچوں کا کیکہ کرنا چاہے ہیں بڑے جانور لے لیں سستے سے سستہ لے لیں تو جائز ہے بڑے جانور میں ابھی بھی کر سکتے ہیں کٹھے مل کر قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں اقیقے کے طور پر وہ بھی ڈال سکتے ہیں جائز ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کہ توفیق کتاب میں نافر مانی سے محفظ ایک بہر نے سوال پوچھا کہ سر کا مسہ نہیں کیا تو کیا نماز ہو جائے گی نہیں جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں سر کا مسہ فرض ہے فرض کوئی بھی رہ جائے وضو میں فرض رہ گیا وضو نہیں ہوا جب اسی وضو سے نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوئی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں لوٹایاں اس کو اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے داری کہ توفیق کتاب اور نافرمانی سے محفظ میں ساتھ دین سوال پوچھا گاڑی چلاتا ہوں ساٹھ ہزار پر منت بچت ہے میری کیونکہ میں ڈیل ہزار ہر مہینے زکاة کے طور پر دوں تو پھر سلانہ زکاة دینی پڑے گی نہیں پھر سلانہ زکاة نہیں دینی پڑے گی البتہ یہ ڈیل ہزار جو مہانہ دیتے اس کے علاوہ ایک کو پیسے آگئے اس کے علاوہ اضافہ ہو گیا تو اس کی زکاة دینی پڑے گی ان پیسوں کے زکاة نہیں دینی پڑے گی یہ ہوگی ایڈوانس زکاة بھی دے سکتے ہیں مہانہ اعتبار دے سکتے ہیں ہفتہ واری بھی دے سکتے ہیں و ڈیلی کے اعتبار سے بھی ذکار دینا چاہتے ہیں جائز ہے کوئی ہر جنہی علام سب کو نبی اکن صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے فرمہ داری کہ توفیق اتا فرمائے نافرمانی سے محفوظ ہونے صدی اللہ علیہ وسلم پہ جائے کیا ہے رسال صاحب کے لئے قبرستان جانا ضروری ہے گھر بیٹھ کر دکان میں بیٹھ کر رسال صاحب کر سکتے ہیں بارزی پن خوکھلا پن یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑے بڑے لوگ تھے قبروں میں پڑے ہوئے کوئی پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ قبر شکست تھا ٹوٹی قبر وغیرہ وغیرہ تو یہ اس لئے ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا تھا قبرستان کے قبروں پر آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ قبرستان جائے کرو کے موت یاد آتی ہے تو اس لئے حکم میں اسی حکم کے تحت ہمیں جانا بھی چاہیے اللہ ہم سب کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایداری کے توفیق اتا فرماد نافرمانی سے محفوظ بنا ساتھ سوال پوچھا سفر میں نمازیں رہ گئی گھر آ گیا ہوں تو یہ نمازیں پوری پڑھیں گے نہیں پوری نہیں پڑھیں گے سفر والی پڑھیں گے یعنی وہ ایک قضا تو پڑھیں گے لیکن قصر پڑھیں گے جو سفر والی نمازیں ہوتی اللہ ہم سب کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میری نہیں ہو رہی میں ویسے اٹھاک بٹھا کر رہا ہوں اور میں بعد میں نماز دوبارہ پڑھوں گا تو گنجاش ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ فوری چلا جائے لیکن کوئی شریعت میں شرم نہیں ہونی چاہیے شرم میں شرم نہیں ہونی چاہیے شرم ہونی چاہیے گناہ کے کام اسے نیکی کے کام میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اللہ میں سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمداری کے توفیق نافرنوانی سے یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ زکاة دیں اور عیدی صاحب کو دیں یا چیپا صاحب کو دیں یا اس طرح کے لوگوں کو دے سکتے دیکھیں زکاة وہاں دیں جہاں زکاة کا پیسہ اس کے مسلم میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ کوئی بھی ہو دے سکتے مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم نہیں غیر مسلم کو صدقہ دے سکتے ہیں تعاون کر سکتے ہیں امداد دے سکتے ہیں فرض چیز ہے یہ زکاة فرض ہے یہ نہیں دے سکتے گا مسلم کو لگے گی نہیں دوبارہ دینے پڑے گی اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانداری کی توفیق اتا فرمانہ فرمانی سے محفوظ فرمانے میں انتجا کرتا ہوں نرخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں و بہنوں سے خدا رہا آئیے ہمارے ساتھ دیجئے معاشر کی بہتری کے لئے بھلائی کے لئے خیرخائی کے لئے صاحبہ مال بننے کے لئے اس میں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں اس لئے یوٹیوب چینل فیس بک پیج ویڈس ایپ گروپ سارے پین مفتی اختر حسین کے نام سے ہیں خالصی صلاح کے لئے تربیت کے لئے آئیے ہمارے ساتھ دیجئے آگے شیئر کیجئے خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کسی بچی کو جائز ہے کوئی حرجی مستحق زکاة ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اطاف فرمائے نا فرمانی سے محفوظ فرمائے سی طرح بھائی نے سوال پوچھا کہ وہ ایک کمپنی میں ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں کیا اسی کا کپڑا خرید کر باہر بیٹھ سکتے ہیں جس میں چیٹنگ نہ ہو فراد نہ ہو دھوکہ نہ ہو چوری نہ ہو تو کوئی حرجی نہیں کوئی قباحت نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اطاف فرمائے اور نا فرمانی سے محفوظ فرمائے سی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ شوہر ظالم ہو نہ نفقہ بھی نہ دیتا ہو تو کیا اس سے زبدستی طلاق لینا جائز ہے گناہ تو نہیں ہوگا نہیں ظالم بھی ہو نا نفقہ بھی نہ دے تو پھر اس کے ساتھ رہنے کے فیرے گیا ہوا دیکھیں بیوی کوئی بناتا ہے تو نا نفقہ اس کے لیے واجئے ہوئے اور نا نفقہ نہیں دے سکتا ظلم بھی کرتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں اس سے وہ لی جائے سکتی ہے طلاق اور گناہ بھی نہیں ہوگا اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کے طفیق اطاف میں نا فرمانی سے محفوظ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہے ایک بھائی نے بیوی کو طلاق دے دی اب وہ دوسرا بھائی شادی کر کے وہ کہتا ہے دوسرے بھائی کو کہ شادی کر لو اور پھر اس کو طلاق دے دو پھر میں نکاح کر لوں کہ اس صورت میں جائز ہے دیکھیں انگر ایک نے طلاق دے دی تو اس کی بیوی ختم ہوگی اب اس کی بیوی نہیں ہے وہ کہیں بھی نکاح کرے تو جائز ہے اس کے لیے عدد گزار کر اب پھر پھر وہ وہ طلاق دے دے اور پھر ادھر گزار کر اسی پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتے پھر جائز ہے شرن لیکن یہ ایگریمنٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے تیہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ لوگ جو حلالہ کا نام دیتے ہیں حلالہ کا نام بھی نہیں دینا چاہیے وہ نکاح ہے جدید نکاح ہے نئے نکاح ہے کسی شوہر سے اب پھر شوہر سے نہیں بنتی طلاق دے جاتا ہے کوئی حجی نہیں کوئی کا باحت نہیں تو اس کو حلالہ نام نہ دیا جائے بس کہ نکاح کا نام دیا جائے نئے نکاح کا نام دیا جائے تو اس میں کوئی حرجی نہیں کوئی قبات نہیں یہ اجاز ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوے مداری کے توفیق اتفاق میں نہ فرمانی سے محفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو بال رکھنے چاہیے یہ اجاز ہے مناسبے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں کہ امبیاء کے بارز کون ہیں علماء ہیں علماء کی براست میں پلات تو نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تو نہیں دیئے بنگلے تو نہیں دیئے پیسے تو نہیں دیئے ڈالر درہم ریال تو نہیں دیئے سونا چاندی تو نہیں دیا کیا دیا ہے اعمال دیا ہے کردار دیا ہے سنتیں دیا ہیں سنت کی پاسداری علماء نہیں کریں گے دور کون کرے گا جائے دے کوئی حرج نہیں امت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری ضروری ہے سنت کس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کو کہتے ہیں حضور کی تابداری سب سے بڑا کون ہے سوال علماء ہیں علماء بارز ہیں علماء سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کے توفیق اتفاق میں فرمائے تھے ساتھ انتوال پوچھا کہ امام کے لئے پگڑی لازمی ہے پگڑی لازمی نہیں ہے سنت ہے اچھا ہے بہتر یہ کہ پگڑی ہونی چاہیے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اگر وہ پگڑی نہیں پہلتا تو نماز پر ہاتھ سکتا ہے کوئی حاج نہیں کوئی کبھات نہیں جائد ہے اللہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے دارے کی تو فیقیتہ فرمانہ فرمانے سے پہلے ساتھ انساءال پوچھا پرائز بان لے کر اس کا انام کو بھی وہ کرنا لینا کیا جائد ہے پرائز بان لینا دینا اس کا انام لینا یہ جائد نہیں ہے منع ہے شریعت میں ہر وہ چیز جو حرام کے درجے پر پہنچے مسلمان بجھتے ہیں مسلمان تو مقروح سے بھی بجھتے ہیں جو حرام تو حرام میں نا جائد تو نا جائد ہے تو پرائز بان نہ لینے چاہیے نہ اس کا انام لینے چاہیے اگر لے لی ہے تو وقع لینے چاہیے اللہ سے معافی مانگ کے استغفار کر کے اور صدقہ کر دینا چاہیے انام وغیرہ اثر رکھا کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ داری کی توفیق کتاب میں نا فرمانی سے محفوظ خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں نحمدہو ونسلی اللہ رسول الكریم امم آباد ساتھین سال پوچھا کہ غیبانہ نماز جنازہ کیا پڑھ سکتے ہیں ہم کسی کا گنجائش ہے اگرچہ پڑھنا اچھا نہیں ہے گنجائش ہے غیبانہ نماز جنازہ لیکن اس کی شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ جنازہ پڑھیں وہ میت جس کا آپ جنازہ پڑھنے غیبانہ وہ اس سے آگے ہو میں مثال دے رہا ہوں آپ لہور میں جنازہ پڑھنے اور وہ کراچی کے میت ہے کراچی میں دفن ہوئی ہے کراچی میں فوت ہوا ہے کوئی تو اس کی اس صدبات سے گنجائش ہے لیکن اگر آپ کراچی میں نماز جنازہ پڑھنے ہیں وہ لہور میں ہیں یا دہلی میں ہیں یا لکھنوں میں ہیں یا بموے میں ہیں یا پیچھے سی لنکا میں یا ملیشیا میں تو پھر جائز نہیں ہے یہ پہلی شرط ہے بنیادی شرط اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے فنمداری کے توفیق اطاف فرمینا فرمانی سے محفظ ازازین فال پوچھے جھوٹی قسم کھائی دیوئے اس کا کفارہ کیا ہے جھوٹی قسم کا کفارہ توبہ ہے استغفار ہے اور اللہ سے معافی مانگے اور قسم کھانا یہ اچھا نہیں ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ علامت ہے کہ قسمیں بہت کھائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے فنمداری کے توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفظ فرمائے اسی طرح ازازین فال پوچھا کہ غیر مسلم کے ساتھ کاربار یہ پارٹرنشپ کرنا اور اس کو یا ملازم رکھنا یا اس کی اجازت اشاران پارٹرنشپ بھی کر سکتے ہیں اس کو ملازم بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ہر جنہی کوئی کا بات ہوگی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے فنمداری کے توفیق اطاف فرمائے نافرمانی سے محفظ فرمائے حضر ازازین فال پوچھا کہ تھوڑی سی الٹی آگئی میں باوضو تھا اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لی کیا نماز ہوگئی یا وضو ٹوٹ گیا تھوڑی سی الٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہر جنہی ہوتا پریشان نہ ہو آپ کو وضو بھی نہیں ٹوٹا آپ کی نماز بھی ہوگئی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے فنمداری کے توفیق اطاف فرمائے اور نافرمانی سے محفظ فرمائے حضر ازازین فال پوچھا کہ میری عادت بن گی ہے کہ میں روزانہ مٹھائی تقسیم کرتا ہوں تو کیا یہ مٹھائی تقسیم کرنا روزانہ وہ تو نہیں ہے کوئی شرن کوئی ہر تو نہیں دیکھیں یہ صدقہ ایک انترہ ہے روزانہ آپ صدقہ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں تو کوئی ہرجی نہیں ہے کون فتوہ دے گا اس کے خلاق کوئی فتوہ نہیں روزانہ کسی کے ساتھ آمن کریں کون فتوہ دے گا روزانہ کسی کو کپڑے پہنائیں کھانا کھرائیں کون فتوہ دے گا روزانہ چھائی کریں کون فتوہ دے گا کوئی حاجی نہیں کوئی کوئی بات نہیں اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق کتاب فرمانی سے محفظ اس ساتھ نے سوال پوچھا کہ میں جس جگہ پر رہتا ہوں وہاں تقریباً آس پاس پانچ مساجد ہیں تو کیا میرے لئے سب کا ازانوں کا جواب دینا واجب ہے یا کوئی ایک بھی کافی ہو جائے گی لیکن ساری ازانوں کا جواب دینا واجب نہیں ضروری نہیں لیکن کسی ایک کا دے دیں تو آپ کا وہ عم پورا ہو گیا آپ کا عمل پورا ہو گیا لیکن اگر سب کا دیں گے تو ہجار سواب نیکی فضیلتیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق کتاب فرمائے اور نافرمانی سے محفظ فرمائے اسی طرح ازان نے سوال پوچھا کہ اہلیہ کا وہ ہوا ہے اپنا یعنی حیز کے دن شروع ہو گئے اور ادھر ہمارا سفر ہو گیا وہاں حرم پہن کر کیا یہ عمرہ کر سکتی یہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو ایسے بھائی جو عمرہ کے لئے جاتے ہیں ساتھ ہماری بہنوں کو یعنی ساتھ عورتوں کو لے جاتے ہیں تو انہیں چاہیے وہ خیال بھی کریں چاہیے دوائی بھی کھالے تو اس میں کوئی حر نہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق کتاب فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پہنگاپ پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے یہ خالص اصلاحی اور تربیتی سلسلہ ہے آئیے عملہ ساتھ دیجئے اور آگے بڑھئے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی کرائیں اسے یوٹیوب چینل ہو فیس بک پیج ہو ورس اپ گروپ ہو سارے پیر مفتی اختر حسن کرام سے ہیں ضرور شیئر کیجئے ضرور عمل کیجئے ضرور کرایئے نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد حدیث میں ہیں تفصیل سے ہے قرآن میں اشارہ ہے کہ غزو اہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھئے اہود کا پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے مسجد نبی کے سامنے بڑا لمبا سلسلہ ہے تو وہاں چکے جنگ تھی اس لئے اہود کی جنگ اس کو کہا جاتا ہے اہود کے بالکل نیچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمینے ایک جگہ نیچی تھی خطرہ تھا کہ دوسری جنگ جنگ ہو رہی ہے اور یہاں پیچھے سے دشمن حبلہ نہ کر دیمہا افادت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صاحب اکرام کو متعین فرما دیا اور اشارت فرما دیا یہیں کھڑے رہو ان میں سے ایک کو امیر بنا دیا یہاں سے ہٹنا نہیں مسلمانوں کو فتح ہو گئی کفار بھاگنے لگے قتل ہو رہے ہیں سمال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں دشمن کی فور بھگ درن بچ گئی پہاڑی پر متعین حضرات نے کہا آپ تو ہمارے لئے موقع ہے کہ پہلے یہاں کھڑے تھے یہ جہاد تھا آپ چلیں مسلمانوں کے ساتھ غنیمت اکٹھا کرے وہ بھی جہاد ہے وہ اپنی لالج کے لئے نہیں گئے تھے وہ اس لئے گئے تھے مسلمانوں کو فتح ہو گئی شکست کھا کے دشمن بھاگ گیا ہم انہی کا مال اکٹھے کرنا تو یہ وہ ہے لوگ یہ سمنٹے کی شاید مال اکٹھے کرنے کے لئے گئے تھے نہیں نعوذ بلہ مندہ لگا ایسا نہیں تھا کیونکہ کھڑے ہوتے وہاں بھی مال ملنا تھا شامل ہیں تو بھی مال ملنا تھا مال تو ہر صورت بھی ملنا تھا غنیمت کا تو یہ جہاد سمنٹے کرتے شریف لائے تاکہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ ہاتھ بٹائیں تو خیر کچھ صحابہ کرام نے منع کر دیا کچھ کھڑے بھی رہے کہ بینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمہ نے ہٹنا نہیں آپ کا فرمان کے سرانگو پر ہم نے ہٹنا نہیں کچھ تشریف لے گئے ادھر سے اس وقت جو کفار کے ساتھ جو کمانڈر تھے یا چیف تھے وہ حضرت خالب بن ملید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ بڑی جہاد بہادر جھری بڑی پراننگ والے پڑے زبردست قسم کے کمانڈر تھے انہوں نے موقع ملتے ہیں پیچھے تھے آکے حملہ کر دیا جو کچھ صحابہ کرام وہاں تھے وہ تو شہید ہو گئے اب وہ جو بھاگتے ہوئے کفار تھے انہوں نے دیکھا کہ ہماری پیچھے تھے بھی جماعت آگئے ادھر وہ ہے تو درمیان میں مسلمانوں کو نقصان ہو گیا تو وہ جو فتح تھی یوں سمجھے شکست میں تبدیل ہو گی تھوڑی سے خوف مچ گیا اور نبی کے مسلمانوں کو اس حسی کو وہاں تکلیف بھی پہنچی اور آپ خود اندادہ کے لئے سر مبارک میں چھوٹیں اور دانت مبارک وغیرہ وغیرہ اب دیکھئے کہ تھوڑی سی گلتی ہوئی اجتہادی گلتی دانستہ گلتی نہیں کی اجتہادی گلتی فتح والے جگہ کو شکست میں اللہ نے تبدیل کر دیا اور ہم دانستہ مسلمان نبی کے مسلمان کی نافرمانی کر رہے ہیں دیکھیں انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی انہوں نے اجتہاد کیا تھا کہ دشمن بھاگ یہاں باہر نیچے آجاؤ وہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں رونک رہے گی چین رہے گا امن رہے گا خوشیاں رہیں گی اگر ہم اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے دانیستہ کر رہے ہیں ستر فیصد زیادہ مسلمان بینمازی ہے ستر فیصد مسلمان روضہ نہیں رکھتا پچاس فیصد حاج نہیں کرتا جن پر فرض ہو جو گئے وہ پچاس فیصد زکاة نہیں دیتا اسی طرح تقریبا نیو سمجھے ساٹھ فیصد مسلمان والدین کے نام فرمانے اسی فیصد پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا رشدداروں کے صدق تعلق کرتا تو ہر معاملے میں ہم اللہ علیہ الرسول کے نام فرمانے آنکھوں سے زبان سے دل دماغ سے ہاتھ پونسے دن رات مارکیٹ بڑے چھوٹے عورتیں مرد تو اتنی نام فرمانی کے باہر ہماری زندگی میں سکون چین قرار برکت کیسے آئے گی وہاں ایک غلطی دانستانی غیر دانستان اجتہادی غلطی تھی اس نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا تو ہماری زندگی میں رونک بے رونک میں تبدیل نہیں ہو جائے گی عورت سے زوال میں تبدیل نہیں ہوگی اسی لئے آج بے برکتی آج نحوست آج وبال ہم گھرے ہوئے پریشانی میں تکلیف ہوں میں ہمارا وطن بھی گرہ ہوئے آئیے توبہ کر لیجئے اللہ علیہ الرسول کے فرمان برداری کر دیجئے گے اللہ دنیا بھی بنا دے گا یہی پیغام تھا میرا آج کا میں امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں و بہنوں سے کہ اس پیغام کو سمجھیں اللہ علیہ الرسول کے فرمان برداری میں آجائے نا فرمانی سے بجھیں ہمارا یہی مشغلہ ہے اصلاح ہو تربیت ہو خیرخواہی ہو بھلائی ہو اچھائی ہو اس لئے پیر مفتی اخترسن کے نام سے یوٹیوب چینلل فیس بک پیر ویڈ سپ گروپ آئیے ہمارا ساتھ دی جاگے پھلائی احمد رہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت ابو قطر رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پر قسمیں 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 اچھا بعض علاقوں میں قسمیں قسمیں وہ اس کا معمول کی وہ ہے ان کے طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے بہت کے روٹین کا حصہ ہے ان کا کہ ہر بات پر قسمیں اچھا وہ بھی قسم مراد ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگ ہر بات پر یعنی بغیر مارکیٹ کے بغیر فروخت کے تجارت کے وہ بھی کہتے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم پورٹہ لگایا ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کی قسم ہو یہ زیادہ منہ ہے حق بات پر سچی بات پر قسم زیادہ استعمال کرنا منہ ہے تو جھوٹی قسم کیسے بے برکتی پیدا نہیں کرے گی کیسے نحوصہ تنیلائے گی کیسے اس کا وعبال نہیں ہوگا کیسے برشان نہیں ہوگی کیسے مصیبتیں نہیں آئیں گی تو ہماری مارکیٹ میں تو یہ قسم وہ بن چکا مزاج بن چکا ہے ان کی طبیعت سانیوں بن چکی ہیں تو آئیت ہے کر لیجئے آج سے ہم نے اس کی صلاح کرنی ہے اس کی تربیت کرنی ہے کہ نمی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے آپ سچے ہیں کہ آپ نشات فرمائے برکت نہیں کر گئی تو اس کا مطلب ایسے گھر میں برکت نہیں ہوگی جہاں قسم کا معمول ہو زیادہ قسم استعمال کی گئی کیونکہ میں قسم ہر چیز کے لئے قسم یہ منع ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے روز بات نہ کریں گے اور نظر رحمت سے ان کو دیکھیں گے بھی نہیں ان کو پاک بھی نہیں کریں گے حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ کہ اے رسول اللہ ان کا برا ہو کون لوگ ہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ فلان فلان ان نے اپنی اشارت فرمائے جھوٹی قسم کے ذریعے فلوس کرنے والا مال یعنی مال فلوس جو کرتا ہے تاجر جھوٹی قسم سے وہ بھی شامل ہیں اس لئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہم انہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے بڑے گناہ کیا ہیں بڑے گناہ فلان 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 ہیں ان میں جھوٹی قسم کانا بھی ہیں یہ وبال لاتی ہے پریشانے لاتی ہے مصیبتیں لاتی ہے بے برکتی پیدا کرتی ہے تو آج بے برکتی عام ہیں کیوں شاید ان کی ایک وجہ قسم بھی ہو تو میرے بھائی یا میرے بہنے جو بھی قسم کا معمول بنا چکے ہیں توبہ کر لیں اس کو تبدیل کر دیں ہر بات پر قسم مناسب نہیں ہے انتہائی مجبوری میں سچی بات سچا بندہ سچی گواہی پر قسم تو ہے انہم ہمارا تو معمول معاشرے کا کہ ہر روز عدالت کسی بھی عدالت میں چلے جائیں جھوٹی قسم والے وہاں گھوم رہے ہوتی ہیں جھوٹی قسم والے وہ معروف ہوتی ہیں جھوٹی قسم سے ہی فیصل ہو رہے ہیں جب عدالتوں کا فیصل جھوٹی قسم پر ہوں گے تو بابال کیسے نہیں پڑے گا بے برکتی اقتماعی طور پر کیسے ہونے گا ہر شعبہ میں ہے صرف عدالت نہیں ہر شعبہ میں خانوں میں چلے جائیں جھوٹی قسم کرے باچھ جھوٹی قسم کے ذریعے سے وہاں بھی فیصل ہو رہے ہیں تو ہر جگہ پر مارکٹ میں چلے جائیں جھوٹی قسمیں ہیں تو کیسے برکت ہوگی ایسے معاشرے میں اللہ اللہ کے رسول کے فرما مردار ہونے کے باوجود کہ لا الہلہ کے بنیاد پر کلمہ کی بنیاد پر کلمہ کے سہارے پر کھڑا ہونے والا آزاد ہونے والا ملک اس میں ببرکتی کی ہوئیں شاید وجوہات اور بھی ہیں ان میں ایک وجہ قسم بھی ہے کہ بہت سارا معمول بن چکا ہے بہت سارے معاشروں بہت سارے علاقوں میں بہت سارے ڈپارٹوں میں بہت سارے شعبوں میں تو آئیے تیہ کر لیجئے میرے بھائی میرے بہن اس میں صلاح کریں تربیت کریں نہ خود کریں نہ گرنے اللہ حافظ میرے بھائی میرے بہن کو نبی کریں صلی اللہ تعالیٰ بارد صلی اللہ علیہ وسلم کے سو فیصد اور محمداری کی توفیق اتا فرمنا فرمانے سے محفظ